بسم اللہ الرحمن الرحیم امت مسلمہ کی دعوت علمی فکری اور تہذیبی تاریخ میں ہم تہذیبی جمعود اور زوال کی پیریٹ کی سٹڈی کر رہے تھے 1258 تو 1947 تک کی اور پچھلا لیکچر ہمارے ڈسکشن چل رہی تھی انڈین سلطنتیں اور خاص طور پر جو مغل سلطنت جس کو یورپ نے اسے گن پاوڈر ایمپائر قرار دیا کیا اصل میں گن پاوڈر کیوں ہوں انہوں نے کہا کہ یہ بیسیکلی گن پاوڈر کے ذریعے ہی ان کی حکومتیں چل رہی تھی اور یہ تین تھیں ایک تو مغل ایمپائر ایک ایران ایمپائر اور تیسری وہ تھی سلطنت عثمانیہ تو ان سب کی ہم سٹڈی کر چکے کرتے کرتے ہم نے پوری ہسٹری پہ آتے آتے ہم 1857 تک پہنچ گئے تھے کہ جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جناب کیا کیا ایشو آئے کیا کیا معاملات آئے اور پھر اورنگزب علمگیر کی کیسے ڈسین انہوں نے دیئے ہیں یہ پندرہ بڑے ڈسین انہوں نے کیا تھے جس پہ ان پہ تنقید بھی ہوتی ہے اور ان کی تعریف بھی لوگ کرتے ہیں ظاہر ہے کہ جن کا جو پوائنٹ آف یو ایت اس لحاظ سے ہی سوچتے ہیں تو ابھی اس لحاظ سے خود ہی سوچ لی جائے گا اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی اورنگزب علمگیر جیسے ہی وہ فوت ہوئے تو اچانک جناب زوال آنا شروع ہوا اور پھر آپ پس کی لڑائی جھگڑیوں نے مغل ایمپائر کو تباہ کر دیا اس کے بعد پھر الگ الگ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن گئیں مختلفے ریاست میں اور ہوتے ہوتے اب انگریز جو ہیں اور یورپین اور بھی گئی آگئے تھے لیکن انگریزوں کی پاور زیادہ تھی اور انہوں نے سٹارٹ کر دیا کلکتہ اور بنگال سے آپ کو یاد ہوگا سیونٹین ففٹی سیون سے ان کی حکومت شروعی کلکتہ میں اور وہاں سے آہستہ آہستہ ڈیویلپ کرتے کرتے اور سارے نواب اور راجہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو کر رہے تھے جو انڈیپینڈنٹ ہو گئے تھے مغل بادشاہوں سے تو وہ سلسلہ ختم ہو گیا اچھا اب پھر ہم آگے چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ پھر آگے کیا ہوا یعنی اس کی ریزن کیا تھی کہ جس پہ ہم نے یہ ایک سوال ہے ہمارے ذہن میں کہ جناب ہم پہ یعنی مغل ایمپائر میں یہ زوال کیوں آیا یعنی ریزن کیا ہوئی تو یہ اصل میں ہمارا ٹاپک ہے کہ جس پہ ہم سٹڈی کرنے لگے دیکھئے مغلوں کی زوال کی وجوہات بہت سی ہیں بہت سے سکولرز اس پہ بہت کچھ لکھ چکے ہیں تو میں بس ایک بیسک ارز کر دیتا ہوں سیونٹین ٹو سیونٹو ایٹین فیفٹی سیون مسلسل دوال کا پیریڈ پہلی ریزن ہمیں یہ نظر آتی ہے ایش فرستی کرپشن اور ریشون اب یہ کیسے ہوا اس کے آپ کو بہت سی ان کی اس زمانے کے جن لوگوں نے جو کچھ لکھا ہے آپ کو بہت کچھ مل جائے گا اور اس کا کچھ ایویڈنس بھی آپ کو فیزیکلی ملے گا ایش فرستی میں آپ یہ دیکھئے کہ مثلا نورنگزہ بالمگیر تو خود ان کی زندگی کا بڑا حصہ گھوڑوں پہ گزرا کہ مسلسل جنگیں میں وہ کرتے رہے لیکن اب جو اگلے تھے تو وہ بیٹھے بس اپنے محل میں ہی بیٹھے رہتے تھے اور صرف انجوائے کرتے تھے کرپشن کا جو معاملہ ہے بادشاہ کے ان پی بھی نظر آتا ہے اور بادشاہ کے جتنے ان کے بیوروکریٹس اور ملٹری کے لوگ تھے تو وہ یہ عرکت کرتے تھے یعنی ایک عام آدمی کو کوئی ضرورت ہے تو وہ جناب ان کے امپلائیز کے پاس چلے جاتے فرشوت وہ مانگتے ہیں ہاں بھی چلو اتنے دوت تمہارے میں کرا دھتا ہوں کام اور چلتا ہے یہی معاملہ آج تک جاری ہے تو مغلوں میں بھی ایسا ہو گیا آتا مسئلہ تن مذہبی جنگیں بھی ہوئیں ایک تو مسلمانوں کے آپس کے فرقوں میں لڑے جھگڑے وہ پیدا ہو گئے کہ جیسے ایک اہل سننہ والجماعہ اور ایک شیعہ سکول آف تھارٹ جو ہے وہ الگ ہے لیکن دونوں میں پھر اس کی کئی جنگیں ہو گئیں انڈیا کے اندر دوسری طرف پھر آہیہ ہے ہندو مت کے ایک تحریک آئی اور یہ وہی ہے کہ جس کی پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت یہ ہو چکا تھا کہ اس سے پہلے ایک مرہٹوں کی جنگیں یہ اصل میں وہاں سے آئیں تھی شیوہ جی مہاراج وہ صاحب تھے تو انہوں نے یہ یہ سلسلہ شروع کیا تھا اور شروع کرتے کرتے بہت سی چھوٹی 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 جنگیں وہ چلتی نہیں سلسلہ ایک تو یہ تھا دوسرا سکھمت تو گوتم بود سوری جس وقت یہ جسم آنے میں سکھ شروع ہوا گروہ نانک صاحب کے تو گروہ نانک صاحب نے کوئی جنگ انہوں نے نہیں کی کچھ معاملہ نہیں ہوا بلکہ انہوں نے ایک یہ صرف توحید اور یہ جو ایک نسل پرستی یا ایک سٹیٹس کی حیثیت تھی تو اس کو ختم کرنے کی ان کی ایک کوشش تھی پھر وہ فوت ہوئے لیکن اس کے بعد جو ان کے لیڈر بنے گروہ حضرات تو انہوں نے یہ کیا کہ بھی حکومت ہماری ہونی چاہیے تو انہوں نے یہ جنگیں کرتے رہے اور یہ مغلوں سے بھی کرتے رہے کچھ اور لوگوں سے بھی ہوئے دیکھ یہ سلسلہ تھا اچھا ایک سب سے بڑی ریزن ہمیں نظر آتی ہے شہزادوں میں خانہ جنگیاں اور مفاد پرستی یعنی ہر ایک میں مفاد یہ ہوتا تھا کہ جی میں ہی سب سے بادشاہ بنوں اور جناب اپس مچا اگر تو تم اپنے محل میں اپس میں لڑتے کوئی بات نہیں تھی پھر تو جو بھی ہوتا مرے جاتے ایک جو بھی بچتا وہ بن جاتا بادشاہ لیکن اس کے بجائے ہوتا یہ تھا کہ ہر شہزادے کی اپنی ملٹری اپنی ہوتی تھی اور وہ اپس میں پھر جنگیں اپس میں چل رہے ہوتے تھے کہانیاں یہ تھی اس کے ذریعے تو آپ کو مثالیں ایون ان کے اروج میں آپ کو نظر آئیں کی مثالیں کہ جہانگیر نے اپنے اببا کے ساتھ بغاوت کر لی ایک وہ جنگ ہو گئی پھر شاہ جان جو ہے وہ اپنے اببا کی ملٹری سے جنگ کر بیٹھے پھر شاہ جان صاحب خود بزرگون رہ گئے تو ان کے بیٹوں نے اپس میں جش کیا پھر اس کے بعد اورنگ سے بن گئے اور انہوں نے ایک ڈیولپ کر لیا پچاس سال لیکن وہ فوت ہوئے تو ان کے اپنے بیٹوں نے پوتوں ہیں آپ پس میں جنگیں کرتے رہے تو سلسلہ یہی تھا اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہمارا جو 56 نمبر لیکچر جو تھا وہ سلطنت عثمانیہ کا تھا تو اس میں بھی یہی سورد حال دی دیکھیں ریزلٹ آپ کو وہی نظر آتا ہے یہ 55 نمبر جو لیکچر تھا اس میں سلطنت عثمانیہ کا تھا تو وہاں پہ بھی یہی کہانیاں آپ کو نظر آتی ہیں اچھا مسلمانوں کے ان میں فرقہ واریت اور آپس کے لڑائی جھگڑے وہ چلتے رہے ایک وہ معاملہ تھا اور اس کے ساتھ پھر ریزلٹ یہ اصل ہوا کہ نواب اور راجہ یہ آزاد ہوئے یعنی اصل میں یعنی انہوں نے ایک یہ کیا ہوا تھا مغل ایمپائر نے کہ مختلف ایریاز کے گورنر کے طور پہ کئی لوگوں کو جس کو جو صلاحیت ہوتی انہیں نواب بنا دیتے تھے یہ مسلمانوں تو نواب اور اگر ہندووں تو ان کو راجہ کہہ دیتے تھے ایک ٹائٹل ملتا تھا تو اب ہوا یہ کہ جب مغل کی اپنی حکومت کمزور ہو گئی تو پھر سارے نواب اور راجہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے اچھا انڈیپینڈنٹ اگر ہو جاتے چلتا ہے سلسلہ کوئی پرابلم نہیں تھی اپنے اپنے علاقے میں رہتے لیکن پھر نوابوں کو اور راجہوں کو سرنڈر کرنا تو وہ بغیر جنگ کا ہی سرنڈر کرتے چلے گئے کچھ لوگوں نے کوشش کی جس کی جیسے بنگال میں اور کرناٹک میں انہوں نے کی سٹرگل چلتی رہی لیکن وہ بھی ختم ہو گئی کہ ان کے پاس بھی وہ پاور نہیں تھی اس کے بعد ایک جو سب سے بڑی ریزن میں کہوں گا وہ تھی نیوی انہوں نے تیار نہیں کی نئی تکنالوجی اور اجادات کی کوئی سپانسرشپ کی ہی نہیں یعنی مغل بادشاہ کو اگر شعور ہوتا تو وہ خود مسلمانوں کے اندر ہندووں کے اندر کچھ بڑے بڑے ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جن میں ایک صلاحیتیں تھیں کہ وہ ریسرچ کرتے لیکن ریسرچ کرنے کی کوئی سپانسرشپ نہیں ہوئی تو وہ بچارے کیا کرتے کہ ظاہر ہے کہ اپنا فائنینچلی تو انہوں نے کچھ کرنا ہی ہے نا کہ جس سے ان کی زندگی چل سکے تو چلو ٹھیک ہے وہ چھوٹی موٹی جابز جو بھی ہے وہ کرتے رہے ان کی کوئی خاص حیثیت نہیں رہی ورنہ تو ہوتا نا کہ اس کے آپ کمپیر اگر کرنے یورپ کے اندر کیا تھا کہ جو لوگ بھی ریسرچ کرنا چاہتے تھے تو وہاں کے نواب جو ہے ان کو سپانسرشپ کر دیتے تھے ہب ہی آپ کی اتنی یہ سیلری میں پی کرتا رہوں گا آپ پلیس کریں ریسرچ اور وہ کرتے تھے اور کوئی نہیں نہیں اجادات آتی گئیں جس کے آگے ہے ہم ابھی ہم بات کرتے ہیں اس کے اچھا دوسری طرف دیکھیں عوام کی حیثیت کیا تھے یعنی بادشاہت کے اندر عام آدمی کی حیثیت ریایا اور پھر بلکہ انہوں نے یہ بھی کیا کہ یہ جتنی ریایا ہے یہ بادشاہ کے غلام اب ریزلٹ اس کا یہ ہوتا تھا کہ جو عام آدمی ہے تو اس کو سیاست میں کوئی دلچسپی بھی نہیں رہی کیوں نہیں رہی اس لیے کہ جناب مثلا بادشاہ نمبر وان ہے اور یہ اب بادشاہ نمبر ٹو آ رہا ہے تو ہم یہ کیا فرق پڑتا اس لیے ان میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا ہاں لیکن ان لوگوں کو انٹرسٹ تھا کہ جن کو پہلے بادشاہ کے ساتھ کوئی سٹیٹس ملا ہوا تھا اور وہ تھے کون یا ملٹری والے تھے یا بیروکریٹس سے ان کو کوئی بڑا سٹیٹس تھا تو ان کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ یار یہ جو دوسرے بادشاہ آئیں گے تو یہ نہ ہو کہ ہماری جاب نکل جائے یا ہمارا جو جو بینیفٹ ہمیں مل رہا ہے ختم ہو جائے تو وہ چلو بادشاہ نمبر ون کے ساتھ مل کے وہ بھی جنگ کر لیتے ہوتے تھے یا کبھی یہ ہونا کہ بادشاہ نمبر ون بہت کمزور ہے نمبر ون اچھا تو اس سے جا کے وہ جا کے ان سے کر لیتے تھے نگوشیت کے ہم جناب آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور اس طرح کر کے وہ جیتے تھے کہ نمبر ون جو ہے وہ جیت جاتے تھے تو ایسا چلتا رہا سب سے بڑا عوام میں پھر یہ بھی ہوا کہ علم کی کمی تھی کہ ان کو وہاں کے جو بھی سکولرز تھے ان کو تقلیب کا اصول سکھاتے تھے کہ بس میں جو پرانے بزرگوں نے سوچ لیا وہی کافی ہے بس میں ویسے ہی چلو اچھا اگر تو چلو محض قانون کی حیثیت تک ہی یہ رہتا فقہ کی حد تک رہتا تو چلو چل جاتا معاملہ لیکن وہ ان میں پھر تقلیب کا سائنس اور ٹکنالوجی میں بھی آگئے کہ بس جیسے عرستو نے جو سوچا تھا بس وہی ٹھیک ہے ویسے ہی چلو ویسے ہی سوچتے رہو اچھا اس کے ساتھ ساتھ پھر اخبارات تھے ہی نہیں انڈیا کے اندر یعنی اس کی وجہ کیا تھی کہ کوئی ایسی مشین ہی نہیں تھی کہ جس کے درہیے اخبارات اس زمانے میں بنے تو تب ہی لوگوں میں کوئی شہور نہیں آتا کوئی پڑھنے کی چیز نہیں تو لوگوں میں شوق بھی نہیں ہوا تو اس میں آپ کو پھر نظر آئے گا ایٹین ففٹی سیون کے بعد مسلمانوں کی جو میجورٹی تھی وہ انپڑھ لوگ ہو گئے زیرہ اگلی نسل آئی اس کو ان کے پیرنٹس کو کوئی فینینشلی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ایڈوکیشن کو ڈیویلپ کر تو وہ راج سلسلہ اصل یہ ایشیورہ اچھا یہ تو آئی مغل کی زوال لیکن اب سوال ہی آتا ہے کہ بھی یورپ پھر اروج میں کیسے آگیا ماں کیا تھا تو اچھا نا کمپیرٹیو سٹیڈی ہم کرنے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یورپ کی کیا حالت یہ جو بالکل مغلوں کے زمانے میں جو جو ایشیو ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں یورپ میں بھی سیم یہ ایشیو تھے لیکن یورپ میں ایک ٹائم آیا کہ جب شاندار نیوی انہوں نے بنائی نئی ٹکنالوجی اور اجادات کا شوق آیا سپانسرشپ ملنے لگی اور جس جس آدمی کے ذہن میں نیا آئیڈیا آ رہا ہے تو اس کو بڑے اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو سیلری دے رہے ہوتے تھے کہ چلنے جی آپ کریں پلیز یہ ریسرچ کریں اور بتائیں تو پھر آپ دیکھئے کہ انہوں نے کیا کیا اجادات کی ہیں یہ سیونٹین ہنڈرڈ ٹو سیونٹین فیفٹی میں آپ دیکھئے پاور لوم یہ انہوں نے بنا دی پاور لوم بنی تو پھر اب مشینوں کے ذریعے وہ کام کرنے لگا کہ جو پہلے انسان اپنے ہاتھ سے کرتے تھے تھرما میٹر اس زمانے میں بنا تب جا کے چلو صحت کی سیچویشن سامنے آنے لگ گئی تو اس کا پھر ان کے جو جو بھی حکیم وہاں پہ یورپ میں تھے تو ان کو بھی آنے لگے آئیڈیاز وہ بھی ریسرچ کرنے لگے کہ کس پہ آکے ہیلت اچھی آئے گی لوہا پگھالنے کی سنت جو ہے یہ تب ہی اجاد نہیں ہوئی تھی بلکہ اس سے بہت عرصہ پہلے یعنی اب تک ون تاؤزنڈ بی سی کے زمانے میں حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوہے کو پگھلنے کی پوری ٹکنیک بن چکی تھی لیکن یورپ کو کچھ معلوم نہیں تھا یہ تو یورپ کو یہ ٹکنیکس مل گئی پتہ چل گیا ایسے کرنا ٹکسٹائل پرنٹنگ کے اجادات ہوئے اب یہ سیونٹین ہنڈرڈ تو سیونٹین ففٹی میں ایسی ایسی ٹکسٹائل کے معاملات ہوئے اور ان کے ذریعے اب یہ سلسلہ چلنے لگا کہ ٹکسٹائل ایسی ڈیویلپ ہونے لگی تو اب کیا واقعہ کپڑے اچھے بننے لگ اچھا دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اب ایٹین ہنڈرڈ تو ایٹین ففٹی میں یورپ میں ریلوے اجاد ہوئی کہ تب لے جا کے انہوں نے ٹرین بنانے کا کیا سلسلہ اور بناتے ہوئے تو پھر یہ ہوا کہ ادھر ادھر جانا بہت آسان ہو گیا ورنہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ انسان جتنے بھی کسی بھی قوم کے ہوں تو وہ اونٹ یا گھوڑے پہ یا گدے پہ یہی پہ سفر کرتے تھے تو آپ کوئی یاد ہوگا کہ جتنی پرانی ام نے ہسٹری پڑھی تھی تو اونٹ پہ بھی اگر آپ نے کوئی یہ ون تھاؤزن کلومیٹر تک جانا ہے تو اس کے لئے اونٹ آپ کو کوئی بیس دن تک لے کے جاتا تھا اچھا گھوڑے ذرا تیز تھے وہ دس دن میں لے جاتے تھے تو حالت یہ تھی بس اور گدے بچارے اتنا لمبا نہیں کر سکتے تھے سفر لیکن اب جب ریلوے آئی تو پھر اس کے لئے آپ کو وہ اگلے سٹیپ میں ہم انشاءاللہ کریں گے سٹیڈیز کہ پھر ہوا کیا کہ جب یہ ریلوے بنی ہے تو پھر تو یہ ہوا کہ یہ سفر کے جو ایک مہینے کا تھا وہ تین دن کا رہ گیا تو لوگوں کا آنا جانا بہت ہو گیا تو اس سے فائنینشلی ریزلٹس اچھے آنے شروع ہیں اچھا پھر ایٹین ہنڈرڈ ٹو ایٹین ففٹی میں فریج بھی ایجاد ہو گیا فوٹوگرافی کہ آپ کا کیمرہ وہ بھی ایجاد ہو گیا ٹیلی گراف ٹیلی گراف جو ہے یہ وہ ٹکنالوجی مر گئی جس سے آپ کچھ سیکنڈ میں میسج پہنچا سکتے یہ ایٹین ہنڈرڈ ٹو ایٹین ففٹی کے دمانے میں یہ ایجاد نہیں اچھا پ اس سے کیا ریزلٹ یہ ہوا پریکٹیکل یہ ایک ریزلٹ یہ ہوا تھا کہ جس وقت ایٹین ففٹی سیون میں انڈیا میں جب یہ بغاوت کر دی مسلمانوں نے ہندووں نے مل کے انگریزوں کے اگیسٹ تو تب یہ ہوا تھا کہ اب ڈلی کے اندر تو خود انگریز بہت پرابلم میں آ گیا تھے تو ان کو جب پرابلم آئی تو اس وقت ان کے جو بھی ان کے ملٹری کے ٹیلی گراف کے جو سپیشلسٹ تھے انہوں نے فورا لندن میں یہ ایک میسج پہنچایا کہ جنب یہ سیچویشن ہے تو این اسی وقت پھر یہ ہوا کہ ٹیلی گراف کے ذریعے ہی انگریزوں نے لندن سے لے کے اور پھر ان کی زیادہ ملٹری کلکتہ کے اسفاس تھی بنگال میں تھی ان کو آرڈر دیا کہ آپ جلد سے جلد آپ ڈلی تک پہنچیں تو وہ چند دن میں چھپ ظاہر ہے کہ ان کو پورا انفرسٹرکچر بھی اچھا تھا تو وہ تیزی سے پہنچ گئے اور تب جا کے انہوں نے دوبارہ اس پوری جنگ آزادی کو ختم کر دی یہ ایک اگزیمپل ہے کہ یہ تو ہوا لیکن ہوا کہ اصل میں یورپ پہ بہت سوشل سائنسزز میں بہت اروج کا پیریڈ آیا تھا اصل اس کا یہ ریزلٹ تھا جتنی ٹکنالوجیز انہوں نے ایجاد کی تھی اس کے لئے بس کچھ اگزیمپل ارز کرتا ہوں لیکن اس کو بہت ڈیٹیل سے لیکچرز کی ضرورت ہوگی تو اس کو آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں یعنی ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں یہ تو بیسکس ہیں لیکن اس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ بہت تفصیل سے اگلے لیکچرز میں ہم انہی پہ بات کریں گے ڈبل اینٹری آرڈٹ مارکٹنگ ایچ آر یہ سب سوشل سائنسز کا حصہ تب یہ 1494 میں انہوں نے ایجاد کیا تو ڈبل اینٹری اکاؤنٹنگ سے ہوا یہ کہ جو ریزلٹ ہے جو کم از کم فائنینس کے جو جو یا کسی اور چیز کے بھی جو ہم انفرمیشن چاہیے وہ زیادہ ریلائیبل انفرمیشن آنے لگی حجہ پھر ایک اور اگلی عرصے میں دیکھیں 1571 میں جوائنٹ وینچر بننا شروع اور سٹاک ایکشینج ایجاد ہوا ہے 1571 یعنی جوائنٹ وینچر تو چلو پہلے بھی ہو رہا تھا لیکن اب اس کی ایک شکل بن گئی سٹاک ایکشینج کی شکل میں ایک یہ ہوا کہ چلیں جناب انہوں نے اس پوزیشن میں آئے کہ ایک کام آدمی بھی انویسٹمنٹ کر سکتا اس کے کچھ ہی عرصے بعد یہ اگزیمپل ہے ایسٹ انڈین کمپنی سکسٹین ٹویلڈ میں بنی ہے وہ یعنی اصل میں یہ لندن میں بنی اور اس میں ہوا یہ کہ انگلینڈ کے لوگوں نے جس نے چاہا اس نے انویسٹمنٹ کر لی اپنے شیئر لے لی جب شیئر آگئے تو پھر ایک بڑا فنڈ اکٹھا ہو گیا اس کمپنی میں اور وہ کمپنی نے انڈیا میں جا کے اپنی ملٹری کو بھی لے گئے اور لے جا کے وہاں پہ انہوں نے پہلے بنگال میں اپنا ان کا حصہ آگیا اور اس کے بعد پھر کتنی فائننشلی ڈیولیپمنٹ ہوئی ہے تو تب جا کے وہ فائننشلی ریزلٹ آیا آچہ وہ آئے تو پھر سپانسرز نے یہ بھی کیا کہ چلیں جی آپ جو بھی ریسرچ آپ کر رہے ہیں یہ کریں اس کی آپ کو اتنی ہم سیلری دیا کریں آپ کریں جی تو کرنے لگے لوگ سکسٹین ہنڈرڈ فائیو میں یہ شاندار ادارے جو اخبارات کے وہ ہو چکا ہوگا اس کے آس پہلے یا بعد میں تو اس کے آس پہلے دیکھ لیں اور پھر میکزین کا سلسلہ سیونٹین تھرٹی ون میں شروع ہوا یعنی ہوا یہ کہ جس سائنس دان نے چاہے وہ سوشل سائنسز کیوں چاہے وہ فیزکس کیمسٹری اور بائیولوجی کیوں تو پھر جو اچھا اب ایک سوشل سائنسز میں ایک پولیٹیکل اعتبار سے بڑی ایک امپروومنٹ انہوں نے یہ کی کہ بادشاہت کو ختم کیا اس کے لئے مشہور واقعہ جس کو فرانس ریولوشن کہتے ہیں سیونٹین ایٹی نائن میں ہوا یعنی ہوا کیا کہ فرانس کے اندر یہ انہوں نے کیا معاملہ کے بادشاہت ختم اور اس کی بجائے عام آدمی جو ہے وہ بھی اس پوزیشن میں آئے اور تب لے جا کہ اس کی بیسس پہ انہوں نے یہ الیکشن کا سلسلہ بنایا کہ جناب تاکہ حکومت کے عام آدمی کو ازادی بھی ملے اور جمہوریت ملے تاکہ اس سے پر ایک پورا کلچر ظاہر ایک دم تو نہیں ہوا ہوگا کس ملک میں ہر آدمی کو بھی محسوس ہونے لگا کہ جناب ہم رایہ نہیں ہیں بلکہ ہم بھی پارٹنر ہیں اپنے ملک کے لئے اور ان کی لئے پھر کلچر ایسا بنا کہ آپس میں تعلقات اس کے لئے آپ کو ایکزیمپل ابھی دی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ امریکہ میں یا انگلینڈ میں وہاں کی مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے آپس میں جو تفسریں وہ کر رہے ہوتے ہیں اور جو تنقید کر رہے ہوتے ہیں اس تنقید کو ایک نظر پڑھ لیجئے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ملک میں وہاں کی پارٹیز کے آپس میں کیا کیا کمنٹس ہوتے ہیں اس کو سن لیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جمہوریت کا فرق کیا ہوتا ہے یعنی ہر آدمی عزت کے ساتھ اپنی بات کر رہا ہے اختلاف بھی کر رہا ہے اور ہر ایک کو عام آدمی کو جب آ گیا کہ جناب ہم بھی سٹیک ہولڈر بن گئے ہیں یعنی ہماری بھی کوئی حیثیت مل گئی ہے اس ملک میں تب لگا کے یورپ کی پوری کی پوری قوم ساتھ آ گئے اچھا بادشاہوں کے یہ ہوتا تھا کہ جو لڑائی جگڑا جو وہ کرتے ہوتے تھے تو ان کی اپنی ملٹری بس وہ لڑائی کر رہی ہوتی تھی لیکن یورپ میں جب یہ معاملہ تو ہر قوم ساتھ آ جاتی تھی ایک فرق ہوا اچھا کرپشن ختم تو نہیں ہوا یورپ میں آج تک بھی نہیں ہوا ہوگا لیکن انہوں نے آڈٹ کا ایک بقاعدہ ایک لیگل پروسس سیٹین فورٹی فور میں ہوا اس سے پہلے بھی تھے تاکہ یہ سپیشلی سٹاک ایکشینج میں جو لوگ انویسمنٹ کر رہے ان کے ساتھ فراڈ نہ ہو کچھ ایسا معاملہ نہ ہو تو یہ اس سے پہلے کچھ طریقے تو ایجاد ہو گئے تھے کر لی تھے بلکہ یہ ایک ایک ریپورٹس ہیں وہ خود اس سے پہلے آپ ہسٹری میں پڑھ چکے ہیں کہ عمر حد انہوں نے یہ کرتے رہے تھے پھر اسی طرح مغل سلطنت کے اندر جیسے اگزیمپل میری ایک اورنگز بالمگیر نے یہ کام کرنا شروع کیا کہ اپنے بیوروکریٹس کو اپنی ملٹری کو ریچیک کرنے کے لیے وہ خود کئی شہروں میں چلے جاتے تھے جا جمعہ کی نماز پڑھا کے اور وہی مسجد میں بیٹھ جاتے تھے سیڑیوں پہ کہ آپ آئیے اور بتائیے آپ کو کیا ایشو فیل ہو رہا ہے تو وہاں پہ بھی آیا تھا لیکن جیسے یورنگز والمگیر فوتو ہیں تو اگلے پھر جو مغل ہے ان سب وہ طریقہ چھوڑ دی چھوڑے تو پھر لوگوں کا کوئی انٹریسٹ نہیں رہا بات شاہر بس اب اپنا معاملہ رہا یہ دیکھیں ایک فرق آپ دونوں طرف سے میچ کر سکتے تو پھر کیا خیال ہے کہ کس کی پوزیشن بہتر ہونی چاہیے تھی تو پریکٹیکلی ہو گئی تھے یورپ کی اپنے پچھلے لیکچرز میں سلطنت عثمانیہ کے زوال پہ ہم نے تفصیلی بات کی تھی تو میں اس کو ریپیٹ تو نہیں کرتا لیکن بیسک ہم یہ دیکھ لیں کہ وہاں پہ یہی ویشوی تھا اخلاقی انحتاط تھا کرپشن تھی علمی جمعوت کے لوگ کسی نئے آئیڈیا پہ سوچ نہ بھی نہیں اس کو بڑا گناہ سمجھ دے جس کی وہی مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ پرنٹنگ پریس وہاں پہ بھی نہیں آئی اور کلوک ایک گھڑی جو ہے بڑی سی وہ جسٹ ایک گفٹ کے طور پر انگلینڈ کی ملکہ نے وہ اسطنبول کے بادشاہ کو پسند آگئی انہوں نے اس کو لگا دیا چلو جی چوک کے اندر کر دیا تا کہ لوگوں کو ٹائم منیجمنٹ کا طریقہ ہے اس لیے وہ کر دی تھی لیکن مفتی صاحب نے یہ فتوہ دیا نہیں جی یہ تو بڑی ایک تو جناب یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے کیا پتہ نہیں انہوں نے سازی سمجھی یا کہہ نہیں جی اس کا تو گناہ ہے اکبر کی بہت شاندار حکومت چل رہی تھی لیکن ان پر جب یہ آیا کہ ان کو ایک یہ پرنٹنگ پریس کی ایک مشین ان کے پاس آئی کہ جناب آپ یہ آپ اس طرح سے آپ کتابیں آپ کی بہت بن سکتی ہیں تو بادشاہ نے اگنور کر دیا نہیں بھی یہ بیکار چیز ہے تو یہ دیکھئے کہ یہ ریزلٹ تو پھر ہونا ہی تھا سنت انقلاب انڈسٹریل ایولوشن کا سلسلہ یورپ میں آگیا تھا لیکن مسلمانوں کہ ہاں یہ نہیں ہوا اس تین تک نہیں ہوا تھا سیونٹین ہنڈرڈ کے زمانے تک کچھ بھی نہیں تھا صرف ایگری کلچر ہی بس وہ ہی چل رہی ہوتی تھی لیکن یورپ میں تو ففٹین ہنڈرڈ کے آس پاس انڈسٹریل ایولوشن آگیا تھا اور ایسی مشینیں بننی شروع ہو گئی تھی کہ جس کے ذریعے سے وہ نئی نئی چیزیں ایجاد کر سکے اور چیزوں کو کہ جو انسان اپنے ہاتھ سے جو کچھ کر رہا ہوتا تو وہ اچھی کوالٹی کو مشینوں سے کرنا شروع کر دیا سلسلہ اچھا پھر بادشاہوں کی وہی عیش پرستی اور آپس کی خانہ جنگیں یہ وہی انڈیا میں بھی تھا سلطنت عثمانیہ میں بھی یہی تھا سازش کی کہانیاں بڑی چلتی رہی یہ سازش ہو رہی یہ ہو رہا ہے معاملہ وہ کرتا رہے لیکن ہوتا رہا کہ جو بھی سازش بھی ہوتے رہی وہ بھی کامیاب ہوتی رہی اور یورپ کے ساتھ اس وقت میں میں نے یہ کمپیر کیا تھا کہ دیکھئے 1500 تُو 1924 میں کیسی مشینیں بن گئیں سمندری جہاز اچھی quality کے بن گئے مشینیں کے ذریعے انڈسٹریز بن گئیں ریلوے تو اراؤنڈ 1800 کے اسپاس بن گیا گاڑیاں بن گئیں گاڑیاں جائیں وہ 1900 کے بعد جا کے بنیں گھڑی تک ٹائم منیجمنٹ کا طریقہ آ جائے اور پھر بجلی کو بھی منیج کرنا شروع کیا تو وہ development ہو گیا تو یہ وہی points ہیں کہ جیسے اب financial management کو پھر اروج ہوا accounting کا طریقہ جیسے ابھی ہم نے ارس کیا تھا کہ یہ تو انہوں نے بہت عرصہ پہلے 1494 میں طریقہ بھی accounting ایجاد ہو گئی تھی audit کا بھی آ گیا طریقہ financial investment کے طریقے بھی آگئے کہ even 1512 میں stock ایجوی بن گیا تو عام لوگ بھی investment کرنے لگے military اور bureaucracy میں بھی اروج ہوا کہ corruption کو انہوں نے بڑا اتصاب کیا اس کو recheck کیا اس کا audit کرنا شروع ہوا تو وہاں پہ وہ بھی کم ہوا سلسلہ corruption تب بھی رہی ہوئی لیکن کم ہو گئی جدید ایک آدمی کو نیا idea آرہا تو اس نئے idea کو دوسرے دس آدمی appreciate کر رہے ہوتے تھے اور وہ hero بنتا تھا ہمارے ہاں بھی دیکھئے کہ آج کل کے زمانے میں ہمارے hero کون بنتے ہیں یا تو cricket کے کوئی بڑے اچھے ماہر بن جائے یا کوئی بہت بڑے فلم کے hero بن جائے یہ ہوتے نا hero لیکن یورپ میں تو یہ تبدیلی یہ آئی تھی کہ ان کے ہاں جس آدمی نے ایک نئی research کی ہے اور اس سے کوئی ایسی چیز ایجاد کر لیا تو وہ hero بنتا تھا اس کو بہت کچھ financial fund بھی مل جاتا اسے وہ پہلے سے مل رہا ہوتا تھا اور اب اور زیادہ آجاتا اور پھر وہ پھر اپنے حروج میں آتے تھے تو دیکھئے وہاں پہ بھی جو میں نے اس وقت ارز کیا تھا وہاں کی بھی یہ حالت تھی اور یہ اس کا result تھا اب جیسے ہم نے واسکوڑے گاما کی example دیکھ جو اس کے کولمبس جو ہے وہ امریکہ کو انہوں نے دریافت کر لیا تھا یہ 1492 کی بات تب جا کے result اس کا یہ ہوا کہ ہر طرف سے fund جو investment پہلے آئی تھی اس سے اور زیادہ اضافہ ہونے لگا ہونے لگا ہوتا چلا گیا تب جا کے یورپ سپر پاور بنی لیکن یورپ کیا کوئی پہلے ایک دوسرے سے لڑتے تھے شہدادے ایک دوسرے سے وہ سیم یورپ میں رہا سلسلہ اب تھوڑا سم آگے discussion کر لیتے تو اس سے ان کی witnesses بھی سامنے آ جائیں پہلے مغلیہ سلطنت کے کچھ دو بڑے اہم واقعات سننے پھر ہم دیکھتے آگے کیا ہوا ایک تو پنجاب میں خالصہ راج یعنی especially جیسے گروہ نانک صاحب نے تو کوئی political معاملہ نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے اسلا کرنے کی کوشش کی تھی لیکن فوت وے تو اب جو اگلے مین ان کے جو لیڈرز ہیں جن کو گروہ کہتے ہیں تو انہوں نے بقاعدہ بغاوتیں شروع کی تھی جیسے ایگزیمپل ہے ارجنت سنگ صاحب 1606 میں ہوئی اور ان کے آخری جو بڑے گروہ تھے گوبند سنگ صاحب جو 1708 میں انہوں نے کیسے اور بہت سی ہوتی رہی تو لیکن کامیابی نہیں ہوئے یعنی مغلوں میں پھر بھی ہوا یہ کہ مغل جب کم زور ہو ہے تو اب معاملہ ختم پھر تو یہ خالصہ ریاست بن گئی تھی بندہ سنگ بہادر صاحب نے 1716 اسوی کلکولیٹ کر رہے ہیں تو دیکھئے کہ انہوں نے پنجاب میں تھوڑی سی ان کی حکومت بنی لیکن پھر این عروج کا پیریٹ آیا رنجیت سنگ کے زمانے میں کہ ان کی حکومت بنی ہے 1799 میں اور پھر 1839 تک ان کی حکومت چلتی رہی یعنی رنجیت سنگ صاحب کو جب حکومت ملی تو انہوں نے لاہور کو اپنا کیپٹل بنایا پھر اس کے ساتھ جب ان کو ضرورت پڑی تو انہوں نے گجرہ والا کو خواہ کا حصہ چلتے چلتے جو آج کل ہمارا نشہرہ ہے اپٹا باد ہے اور یہاں سے تھوڑا آگے جاتے جاتے ہی رنجیت سنگ کی حکومت وہاں تک بن گئی تھی لیکن ہوا یہ کہ رنجیت سنگ جب فوت ہوئے تب اگلے جو وہاں کے راجہ بنے گلاب سنگ نے اب یلغار کر لی تھی کہ پورے انڈیا کو آتے آتے ایٹین فورٹی فائی میں آکے ان کی جنگ ہوئی ہے پنجاب میں سرداروں سے اور اب میں یہ نہیں کہتا کہ ہنڈر پرسنٹ ایسا ہی ہے لیکن بہرحال سکھت رات کے جو جن سکولرز نے جو بکس لکھی ہیں تو وہ بتاتے انگریزوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے تو پھر انگریزوں نے ان کو بینیفٹ دیا کہ چلو ٹھیک ابھی کشمیر کی حکومت اس کے راجہ گلاب سنگھ کو کر دیا تو کشمیر کا جو ایشو آج تک چل رہا ہے تو یہ وہ ایٹین فورٹی فائی سے بنا تھا کہ گلاب سنگھ کو جب یہ حکومت کشمیر کی مل گئی اچھا انگریزوں نے اصل میں یہ کیا تھا کہ جہاں جہاں جو بھی سرنڈر کرتا جائے جو بھی راجہ آیا جو بھی نواب تو ان کو ان کی حالت میں رکھتے تھے لیکن کنٹرول ایچھے سے انگریزوں کا چلتا تھا تو اسی طرح چلتا رہا سلسلہ اب مسلمانوں نے پھر کیا کیا اس کے لئے بڑی تحریک جہاد کہتے ہیں اور اس کے لئے جو شاہ ولی اللہ صاحب وہ سیونٹین ہنڈر تری سیونٹین زیرو تری میں پیدا ہوئے اور سیونٹین سکسٹی ون میں فوت ہوئے ان کی لائف یہ ہے تو شاہ ولی اللہ صاحب کا ٹائم جب گزرا تو وہ اس وقت منگولوں کی پوری حالت کمزور ہو چکی ہوئی تھی اور وہ بہت پرابلم میں تھے تو انہوں نے ایک تو اصلاحی کام بہت کیا اور پھر علمی کام بہت کیا تو شاہ ولی اللہ صاحب کے جو جو بھی ان کے شگیرد اور مرید جو بنتے تھے تو ان کی تعداد کافی بڑھنے لگی شاہ ولی صاحب نے یہ کام کیا تھا یہ آپ پڑھی کہ مراتہ حضرات اب وہ ڈلی تک پہنچ گئے تھے تو انہوں نے یہ ایک ریکویسٹ کی تھی اس زمانے میں احمد شابدالی صاحب کو جو افغانستان کے گورنر تھے کہ بھئی آپ آئیے اور آکے کریں تو انہوں نے پانی پتھ میں آکے مرہٹوں کے ساتھ پوری جنگ ہوئی تھی جس کو پانی پتھ کی تیسری جنگ کہتے پھر مرہٹا کی کافی کمزور ہو گئے تھے پھر اس کے بعد لیکن زندہ تو رہے تو رہا سلسلہ ان کے آن بھی تو شاہ ولی صاحب نے کیے بڑا کام اپنی زندگی میں کیا اچھا وہ جب شاہ ولی صاحب فوت کریں گے ایک بڑا کام انہوں نے یہ کیا تھا کہ قرآن مجید کا پہلی مرتبہ انہوں نے ترجمہ کیا تھا فارسی زبان تو پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی کہا تھا تو ان کے دو بیٹے وہ بڑے سکھولر تھے اور اس زمانے میں اردو زبان بن رہی تھی تو ان کے بیٹوں نے پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ بھی کیا تھا انہوں نے سیونٹین ایٹی یا ایٹین ہنڈر کے آس پہلا ترجمہ انہوں نے قردو میں قرآن مجید کا کیا تھا اور اس طرح اور بھی ہوا کام لیکن اب یہ ولی اللہ تحریک یہ ایک تو علمی کام اور دوسرا کام پھر جہاد کا ان میں آیا اب اس میں مین جو ان کے سردار سے سید احمد وریلوی صاحب جو کہا جاتا ہے کہ وہ شاہ ولی اللہ صاحب کے داماد تھے اور پھر اسی طرح ان کے پوتے شاہ اسماعیل صاحب یہ مل کے انہوں نے اس کے لئے انہوں نے پوری سٹریٹیجی ان کی کیا تھی اس پہ کیا معاملہ تھا اس کو بعد میں ڈسکس کر لیں گے لیکچرز میں جیسے ہم مختلف تحریکوں کی سٹریٹی کریں گے لیکن مختصرا یہ ارز کر دیتا ہوں کہ ان کو فیل یہ ہوا کہ ہم یہ اگر پکتون خوا کے علاقے میں چلے جائیں تو گے تو پلان ان کا یہ تھا تو اس کے لئے گئے لیکن وہاں پہ خود ان کے ہاں مسلمانوں کے ساتھ بھی جنگیں ہوئیں اور پھر اب وہ زمانہ تھا کہ جب رنجیت سنگھ کی حکومت وہاں تک پہنچ گئی تھی نشیرہ نشیرہ سے بھی آگے تک چلتے چلتے تو ان کے ساتھ بڑی جنگیں ہوتی رہی اور پھر بالا کوٹ جو نشیرہ سے پھر سوڑا سا آگے جا کے ہے تو وہاں پہ سیید احمد بریلوی اور شاہ اسمائیل اس جنگ میں جنا موپیر جہاں بھاگ ہوئے تھے تو اس لئے اس کو تحریک جہاد کہتے ہیں تو ابھی کچھ سمجھنے کی کوشش کی تھی تو یہ دیکھئے کہ یہ اس طرح کا 1831 میں یہ ایک بڑا واقعہ ہوا لیکن اس تحریک کی پوری ڈیٹیل پہ تو الگ لیکچرز کی ضرورت ہوگی اس کو آگے ہم انشاءاللہ کریں گے اب ہم آتے انگریزوں کی طرف انگریزوں کی حکومت 1764 میں بن گئی تھی اور پھر 1847 تک رہی تو اس کے جو اہم واقعات ایک نظر بس اس پہ ہم کر لیں پوری ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جس کہ میں نے ارز کیا تھا کہ ان کے سٹاک ایکشنج بن گیا اور انہوں نے ایک ایسٹ انڈیا کمپنی بنا دی جس میں بہت سے لوگوں نے انویسٹ کی ہوئی تھی تو اب انہوں نے ابھی تو بزنس ہی چل رہا تھا لیکن اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے انڈیا میں دیکھا کہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی ریاستے بنی ہیں اور واپس میں بھی لڑ رہے ہیں تو بھی ہمیں تو اپنی سیکیورٹی قائدہ مضبوط حکومت بن گئی بنگال میں کلکتہ میں سے سٹارٹ کر کے وہی کیپٹل انہوں نے بنا لیا کلکتہ کو اور پھر بنگال ان کے ہاتھ میں آ گیا اس کے بعد پھر محسور کارناٹک نے بڑی سٹرگل کی جس کے پہلے پچھلے لیکچر میں میں ارز کر چکا کہ حیدر علی نے بہت سٹرگل نے بڑی کی لیکن یہ ریزلٹ ہی ہوا کہ سیونٹین نائنٹی نائن میں کارناٹک تک انگریزوں کی حکومت بن گئی اور ابھی تک ایسٹ انڈیا کی کمپنی ہی کئی کر رہی تھی پھر ایٹین ایٹین میں مرہٹا ریاست بھی چھوٹے سیریے میں بن گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ان کے اگلی نسل پہ تھی حکومت تو وہ بھی ایٹین فورٹی فائی میں وہ بھی ختم ہوئی تب انگریزوں کی یوں کہ آل موسٹ ایٹین فورٹی فائی تک سیچویشن ہی آ گئی تھی انڈیا اور پاکستان کا ایریا انگریزوں کے ہاتھ میں آ گیا لیکن ابھی تک خود ان کی جو اور بیچ میں جہاں جہاں پہ بھی اکثر جو نواب اور جتنے راجات تھے وہ سرندر کرتے چلے گئے تو بس ٹھیک ہے بات ختم کہ ابھی حکومت صحیح طرح سے بنائی نہیں تھی انگریزوں لیکن چلو جہاں جہاں ان کا جس جس ایریا میں زیادہ ان کی تعداد ہوتی وہاں تک چلتا تھا ولی اللہ تحریک اگرچہ ایٹین تھرٹی ون میں ان کے میں سید احمد بریلوی صاحب اور شاہ اسماعیل صاحب تو شاہی دو چکے تھے لیکن ان کے ابھی بھی جو ان کے شاگیر اور مرید تھے تو انہوں نے ایک بغاوت کی تھی علماء صادق پور کی اب صادق پور یو پی کا ایریا ہے تو وہاں انہوں نے کی تھی لیکن انگریز فتح وی ایٹین ففٹی میں اہم واقع ہوا اب آلموسٹ انگریزوں کی حکومت کافی حد تک بن چکی ہوئی تھی اگرچہ وہ نام ابھی تک ایسٹ انڈیا کمپنی کا تھا لیکن پھر ہوا یہ یعنی انگریزوں نے پھر یہ وہ کر لیتے تھے معاملہ لیکن خود مسلمانوں اور ہندووں نے مل کے یہ تیہ کیا تھا کہ ہم یہ بغاوت کریں اور جنگ آزادی سے ہم کہتے ہیں ایٹین ففٹی سیون میں یہ کیا تھا یہ آخری واقعہ تھا تو انگریزوں کو پرابلم تو ہوئی لیکن جیسے میں نے حرث کیا کہ انہوں نے کچھ سیکنڈ میں انفرمیشن لندن تک پہنچا دی تھی اور وہاں سے ان کی ملٹری اور جہاں قریب قریب جان جاتی سب نے مومنٹ کر لی اور یہ جنگ آزادی ختم ہوئی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انگریزوں نے یہ بھی تیہ کیا کہ بقائدہ اب ان کی ملکہ کی حکومت اب جو ہے وہ ایک بقائدہ قانونی شکل انہوں نے کر لی کہ اب بقائدہ ان کی انڈیا میں حکومت بن گئی یعنی اس سے پہلے کچھ کچھ ایریاس تکی تھی اور باقی تھی کہ جو سرنڈر ہوتا ہے وہ بھی ساتھ آ گیا تب آتے آتے ان کی پوری انڈیا میں مکمل حکومت بنی اس زمانے میں ایک تعلیمی تحریکیں مسلمانوں کے ہاں بنی یعنی اب مسلمانوں کو یہ فیل ہوا فورا ہوتا ہی کہ انگریزوں کا جو کلچر اور جیسا معاملہ جیسے چل رہا ہے تو ہندووں کے لیے کوئی زیادہ فرق نہیں تھا کہ ظاہر ہے ٹھیک پہلے مغل بادشاہ آگئے اب یہ بادشاہ آگئے کوئی بات نہیں تو انہوں نے انگریز بھی سیکھی اور ان کے علم جو جو سیکھے تو ان کو اچھی جابز ملنے لگی تو اس وقت یہ آئیڈیا آیا سر سید احمد خان صاحب کو کہ ہمیں چاہیے مسلمانوں کو بھی اب یہ جو سٹرگل کرتے آرہے اور ناکام ہوتے جا رہے تو چلو ان کو علم کی طرف تو لگاؤ نا چاکہ انگریش بھی سیکھ لیں اور اس کے ساتھ ان کے علوم کو بھی سیکھ تب انہوں نے علیگر میں پہلا کالج جو بنایا تھا اور وہیں سے آتے آتے پھیلتا چلا گیا سلسلہ تیٹین نائنٹی سکس تک وہ زندہ رہے تو تب تک ان کا علیگر چلا وہ اب انڈیا میں علیگر یونیورسٹی ہے کچھ عرصے بعد بن گئی اچھا ایک اس کے پیرلل ایک اور تعلیمی تحریک بنی تھی دیوبند میں مولانا قاسم ننوتوی صاحب نے انہوں نے ایتین سکس سیون میں بنا دیا تھا کہ ایک مدرسہ تاکہ ان کا ابجیکٹیو یہ تھا کہ ہمارا جو علم کی وراثت چلی آ رہی ہے اس کو مینٹین ہم کریں تو ایک چھوٹا سا قسمہ دیوبند تا اس زمانے میں تو وہاں پہ انہوں نے کیا تھا تو لوگوں نے ان کی ہیلپ کی تو پھر اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ بہت سارے مسلمانوں میں شعور آیا اور وہاں پہ بہت سارے مدارس کا نیٹ ورنہ اس سے پہلے مدارس یا سکولز کیا ہوتے تھے کہ جو بادشاہ نے جہاں جہاں بنائے لیکن اب وہ بقاعدہ ایک پرائیویٹ سکولز جن کو مدرسہ عربی میں کرتے ہیں تو وہ بنتے شروع ہو گئے لیکن اس کی تفصیل کیا ہوئی اس کو ملک ڈسکشن کریں گے اب سیاسی بیداری کا دور آیا اور انگریزوں کو فیل ہوا کہ ہم لوگ ہوں کی حکومت بن گئی ہے تو ٹھیک ہے کہ انڈیانز کو بھی وہ دیں کہ وہ بھی پارٹیسپیٹ کر لیں تو انہوں نے کیے انڈیان نیشنل کانگریس بنائی ایٹین ایٹی فائیو میں اچھا اس میں مسلمان بھی تھے ہندو بھی تھے سب لوگ تھے کانگریس میں لیکن ہوا یہ کہ کچھ اختلافات ہوئے تو مسلمانوں کا یہ فیل ہوا کہ ہم اپنی ایک پارٹی بناتے ہیں آل انڈیا مسلم لیگ ہو رہا تھا کہ جناب ہندو اور مسلمانوں کا اپس میں کوئی ایگریمنٹ جو پہلے بناتا تھا ایٹین فیفٹی سیون میں اب نہیں ہوگا تو ان کو یہ فیل ہو رہا تھا کیونکہ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کی جو ایمپلائیز تھے وہ مسلمان بھی تھے ہندو بھی تھے ان میں بھی اختلاف چل رہا تھا ان کی پارٹیز میں بھی کانگریس کے اندر بھی مسلمان بھی ہندو بھی تھے تو اختلاف ہونے لگا تو پھر یہ مسلم لیگ بنی لیکن وہ اتنے کوئی اروج میں نہیں آئی تو محمد علی جناہ صاحب مسلم لیگ کے وہ بلکہ کانگریس ہی کے حصے میں تھے اور وہ یہ عظیم ہوئی یہ 1914 to 1918 کا پیریڈ یعنی وہ جو بات تھی مفاد پرستی کی تو یورپ میں تھی یہ نہیں کہ وہ کوئی فرشتہ بن گئے نہیں ایسا نہیں ہوا وہ اپس میں لڑائی ہوگی لیکن پہلے تو یہ ہوتا تھا ایک بادشاہ کی دوسرے بادشاہ سے لڑائی ہے اس کی ملٹری اس کی ملٹری سے جنگ کری پہلے تو یہ تھا لیکن اب ہوا یہ کہ جب یورپ کے کئی ممالک نے اپنی اپنی قوم کو اپنا حصہ بنا دیا عوام کو جو پہلے رہایا تھے اب ان کو ایک سٹیٹس مل گیا تو وہ بھی سب آ گئے تو پھر پوری ایک قوم کی دوسری قوم اس میں بڑے انگریز تھے فرانس کے تھے دچ بھی تھے تو یہ لوگ بھی تھے لیکن جرمن نے اتنا نہیں کیا تھا تو ان کو اہم بھی کریں تو وہ انہوں یہی مقصد دیئے تھا کہ ہم یہ پوری زمین کے اندر ہماری حکومت آئے تو وہ کرتے رہے تو وہ بھی اصل میں آ آریہ ہی کو پوری دنیا کی حکومت ہونی چاہیے تو اس کے لئے ہوئی تب یہ پہلی جنگ عظیم ہوئی اور یورپ اپس میں ایک دوسرے سے جنگ کرنے لگے تو یہ معاملہ ہوگا اب آپ کو یاد ہوگا سلطنت عثمانی ابھی زندہ تھی تو انہوں نے یہ کیا تا معاملہ فرانس وہ جیت گئے تھے تو جب جیتے تو انہوں نے ابھی اطیق کیا تھا کہ سلطنت عثمانی کو ختم کریں تو ایک تو وہ معاملہ تھا لیکن انڈیا کے اندر مسلمانوں کے آن یہ بہت تھا کہ وہ ظاہر ہے تائٹل وہاں کے بادشاہ کا وہ یہ تھا خلیفہ تو مسلمانوں میں یہ بڑی خواہش آئی کہ نہیں جی وہ خلافت ہماری یہ ہی رہ گئی تھی تو چلو یہ ہو رہے تو انہوں نے ایک بڑا احتجاج کیا جس کو کہتے ہیں تحریک خلافت 19 under 19 میں ہوئی اور اس کے مین جو ریڈر تھے وہ مولانا محمد علی جوہر صاحب تھے کہ 19 31 میں وہ فوت ہوئے اس کے بعد اور دلچسپ بات یہ کہ ہندووں نے ان کا ساتھ دیا اور خود گاندی جی جو مین کانگریس کے مین لیڈر تھے تو وہ خود مسلمانوں کے ساتھ آتے تھے ہر جہاں پہ وہاں پہ تقریر بھی کرتے تھے یہاں تک مسجد میں بھی آگے وہ تقریر کر لیتے ہوتے تھے تو اس طرح سے تعلق بنانے کی سیچویشن بن رہی تھی یعنی گاندی جی کا اصل پوائنٹ آ ویو یہ تھا کہ ہم دوبارہ ہو کہ جیسے انگریز جب کمزور ہوں گے تو چلو اب حکومت پورے انڈیا کی ایک دوبارہ حکومت بن جائے تو مقصد ان کا یہ تھا تو اس سے ساتھ آیا اور تعلق ہوا تو یہ تحریک خلافت میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی پھر ایک دوسری تحریک اگلے سال بن گئی 1920 میں تحریک ترک موالات یعنی نون کوپریشن مومنٹ انہوں نے یہی کہا کہ ہم ہر کچھ نہیں کرتے ہم خوا لوگوں میں ہوا لیکن کوئی خاص فرق نہیں پڑا پھر ایک تیسری 1920 میں ہوئی جسے تحریک حجرت کچھ مسلم سکولرز نے مذہبی سکولرز نے یہ فتوہ دیا کہ نہیں یہ تو جناب اب مسلمانوں کی حکومت ہے ہی نہیں یہاں پہ جو پہلے ہوتی تھی تو بھئی اب تو ہم یہ یہاں پہ تو ہمیں رہنا ہی جائز نہیں چنانچہ انہوں نے جب یہ فتوہ کیا تو جو لوگ مان گئے تو بھوا کہ بنگلہ دیش افغانستان کی طرف چلے گئے افغانستان کی طرف جاب گئے تو افغانستان خود تک کمزور اور ان کے کوئی کچھ development کچھ بھی نہیں تھی تو جو جس کے جو کوئی بھی اپنی گھار بیچ کے جتنی رقم کے بھی بکے بیک کے چلے گئے تھے تو وہ واپس بچارے آئے تو بلکل شیٹل ہی نہیں ہو سپائے اور بہت سے پیچھ میں فوت بھی ہو گئے تو جو ایک جس حالت میں بھی کچھ بہتر حالت تھی ان کی اپنے انڈیا کے ارئے میں تو وہاں سے وہ حجرت کر چلے گئے اور ان کو یہ پرابلم ہوئی بارن اچھا ایک طرف تو یہ تھا معاملہ دوسرا فلسفہ تھا قوم پرستی تھا یعنی اب اس سے پہلے جیسا میں نے عرض کیا کہ پہلے تو بادشاہ کا حکومت بادشاہ کا ملک ہوتا تھا جہاں جہاں جس کو جتنا قبضہ آجائے لیکن اب وہ قوم اس کا حصہ بن چکی تھی یہ خود بادشاہت کے اندر آتا تو پھر جب یہ معاملہ ہوا ان کی جمہوریت کا تو یہ ہوا کہ خود عام آدمی فیصلہ کرے گا کہ جنب کون مرہ حکمران ہوگا بلکہ یوں کے فیصلہ کیا کرے تو یہ تھا اور صحابہ اکرام نے اس پہ عمل بھی کیا لیکن پھر تو یہ ہوا تھا اس کے بعد پرانی ہیسٹری میں پڑ چکے کہ صحابہ اکرام جب اس دنیا سے رخصت کر لیے تو اگلی نسل نے پھر اس کو بادشاہت بنا لیا تھا تو بادشاہت ہی تھی جو بھی تک جاری تھی لیکن اب قوم پرستی یورپ میں آئی تھی یورپ کے اثرات پھر انڈیا میں بھی آ گئے تھے تو اب مذہبی طور پر دو تحریکیں ہندومت میں بنی ایک ان کو شدی تحریک کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ ہندو مسلمان ہو گئے تو ان کو سمجھائیں کہ بھی تم لوگ دوبارہ ہندو بنو یعنی اس کے لیے ان کا یہ نہیں تھا کہ تم لازمی جنابین اسی طرح پوجا کرو یا یہ نہیں بس صرف یہ تائٹل تم رکھ لو ہندو کا اپنا بس اتنے ہی تھا لیکن پھر دوسری ایک سخت تحریک بنی جن کو سنگٹن کہتے ہیں یہ 1920 میں بن گیا تھا ان کی کہ بقاعدہ ایک پوری پریکٹس کر کے وہ ایک پورا ملٹری بنانے کی کوشش وہ کر رہے تھے اچھا اور پیر آشتہ اس تب یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں اور ہندووں کے ہاں جو پہلے اچھا تعلق چل رہا تھا وہ ختم ہونا شروع اس کا ایک کلائمکس نظر آتا ہے 1937 کے الیکشن جب ہوا تو انگریزوں نے کر لی آتا ہے کہ ٹھیک ابھی تم لوگ بھی پارلیمنٹ بناو اس میں تم آجاؤ تو اس میں مجورٹی میں یہ ہوا کہ جو کانگریس ہے وہ ہی جیت کی اور کانگریس کی جو مجورٹی اب ہندووں کی تھی مسلمان بھی اس میں شامل تھے کانگریس میں لیکن وہ اتنی بڑی ان کی حیثیت نہیں رہی تھی کہ مولانا محمد علی جوہر کی تک کی زندگی تک تو 1931 تک تو پھر سٹیٹس تھا کانگریس کا حصہ تھے وہ لیکن پھر اس کے بعد بہت کمزور ہو گئے تو اب ریزلٹ اچھا یہ ہوا کہ کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے کہ جس ہندووں میں اور بہت اختلافات اور نفرت ہیں وہ آنے لگیں تو پوری کہانی کی بتانی کی کوئی خاص ضرورت نہیں آپ پڑی چکے ہوں گے اس پہلے یعنی آپ ہندیان نے جو بکس لکھی ہیں ہسٹری کی تو وہاں پہ انہوں نے مسلمانوں کو ویلن کے طور پر بنایا اسی طرح پاکستان میں جو ایسی بکس دکھی گئی تو اس میں ہندو کو ویلن کے طور پر بنایا اور اپنے لوگوں کو ایرو بنا لیا تو ایسی یہ بڑی کہانی ہے اس کو کرنے کی ضرورت نہیں اور اس وقت پارٹیشن کی تحریک بنیا یہ 1929 میں علامہ اقبال جو ایک میئن بڑے سکولر تھے اور بڑے شاعر تھے جن کی ہر بات وہ مسلمان بھی ہندو بھی بڑے شوق سے سنتے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیوں نہیں یہ ہوا جائے کہ انگریز جائے رہے ہیں تو ہم پھر مسلمان ایک الگ ملک بنا لیں ہندو اپنا الگ ملک بنا لیں تو انہوں نے ایک سیجیشن ابھی دی تھی لیکن پھر انہوں نے 1929 میں یہ آئیڈیا دیا تھا اور آئیڈیا کو پھر انہوں نے اسپیشل محمد علی جنا صاحب تو اس وقت انگلینڈ میں تھے ان کو خط لکھا کہ آپ تشریف لائیں انڈیا میں آ جائیں اور آپ ایک بقاعدہ یہ جو مسلم لیگ جو بیٹھ کے ایک بڑا مسلمان جتنے بھی سیاستدان تھے مختلف علاقوں کے وہ سب لاہور میں اکٹے وے اور سب نے یہ تیہ کیا جس کو قرار دادے پاکستان کہتے ہیں کہ جہاں مسلمان اپنی بنائیں گے تو شروع ہوا پھر ان کے ہاں مسلسل انہوں نے سٹرگل کرتے رہے لیکن وہ زیادہ قانونی سٹرگل ہی تاکہ انگریزوں کو دکھانے کے لیے تاکہ جناب مسلمان ایک الگ قوم ہے اور ان کی ایک حیثیت کو ماننا چاہے تو وہ کوشش کرتے رہے دوسری جنگ عظیم ہوگئے یہ 1939 1945 یہ ہوئی خود یورپ میں وہ اصل مفاد پرستی تھی یعنی اگر ایک ملک کی بڑی سٹیٹس ہے بہت کچھ ہے تو دوسروں کو ہمارے بھی ہو تو اس میں اصل میں یہ بڑی جو پاورز وہ بنی ایک تو جرمن اور دوسرا اٹلی یہ دونوں چاہتے تھے کہ ہم سپر پاور بنیں اور اس کے ساتھ دوسری طرف جپان بھی کافی ڈیویلپ ہوا تھا تو وہ بادشاہ بھی یہی چاہ رہے تھے تو ان تینوں نے مل کے اتحاد کر لیا تھا اور یہ جنگ ہوئی اچھا دوسری طرف انگریز ان کے ساتھ فرانس نے اگری کر لیا تھا ان کے ساتھ تب وہ یہ جنگ ہوئی اور فرانس میں بڑی تبائی ہوئی پھر اس کے ساتھ ہوا یہ کہ اب جرمن نے آکے پورا آلموسٹ یورپ کا جو آدھے سے زیادہ عصہ جرمن فتح کر چکے اور وہ اب ساتھ ساتھ ریشیہ کی طرف آ رہے تھے تو ریشیان اب پھر انگریز کے ساتھ ہو گئے پھر چلو بھی ہم بھی آتے ساتھ پھر اس کے بعد امریکنز کو بڑا کی سجیشن امریکہ کو بھی فیل ہوا کہ یہ ہو گئی کہ اب یہ لوگ پھر پورا ماری طرف بھی آ جائیں گے تو وہ بھی آ گئے اور تب جا کے ان کی پاور آ گئی اور جپان جو انہوں نے سپیشلی بڑی تباہی کر دی تھی خود چائنہ کے اندر اور پھر وہاں سے آگے چل کے انڈونیشیا ملیشیا اور جتنے جزیریں ان سب کے جرمن پتہ کر چکے تھے لیکن پھر اصل میں انہوں نے کیے ایکشن لیا اور ایکشن لے کے امریکہ پہ انہوں نے حملہ کر دیا تھا تو تب جا کے وہ اپنے سنے ہی ہوگا پورا کہ دوسری طرف یورپ پہ جاپان نے بھی سرندر کر لی تو یوں دیکھئے کہ 1945 میں یہ ہوا تھا تو یہ اصل میں مفاد پرستی تھی لیکن اب جا کے چلیں فرانس اور انگلینڈ کی فتح تو ہوگئی لیکن ایک طرح سے ان کی بھی بڑی تباہی ہو چکی ہوئی تھی یعنی اس میں آپ خود یہ بھی دیکھ لیں اور آپ پیرس میں دیکھ لیں تو بڑی تباہی ہو چکی ہوئی تھی اور سیم جرمن کے اندر بھی دیکھ لیں تو برلین بھی بڑا بری طرح تباہ ہو چکا ہوا تھا تو وہ معاملہ تھا اور اب ایک یہ کنفرم ہو گیا کہ جنب اب ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم یہ بڑی معاملہ تھا کہ کانگریس کا پوئنٹ بھی یہی تھا کہ جنب پورے انڈیا کو ہمارے حوالے کر دیں اور مسلم لیگ میں اب اتنی جو وہ پورے اتجاج اور جتنے معاملات ان کے چل رہے تھے نیگوسیشن محمد علی جنہ صاحب کر رہے تھے تو انگریزوں کو سمجھ آگئی تھی کہ ہاں جی ہے اور لیکن اصل ایک بالکل فائنل ریزلٹ آیا 1946 میں تو یہ جو الیکشن ہوئے تو وہ مسلم علاقہ جو آج کل پاکستان اور بنگلہ دیش ہے تو یہاں پہ مسلم لیگ کی فتح ہوئی تو انگریزوں کا یہ سمجھ آگئی ٹھیک ہے جی اصل میں ٹھیک ہے تو تب انہوں نے یہی تحقیہ کہ ٹھیک ہے یہ ملک الگ الگ کر لیں محمد علی جنہ صاحب پہ یہ بھی آپشن دیتی کہ آپ یہ کر لیں کہ یہ الگ الگ ریاستیں انڈیپینڈنٹ ہو لیکن چلو ملک کے ایک آ جائے تو وہ اس پہ تیار ہو گئے تھے لیکن ہوا 1947 میں انہوں نے یہ پانچ ملک بنائے انڈیا پاکستان نیپال بھوٹان اور برما اچھا پاکستان میں دو ایریاس تھے ایک تو جو آج کل کا پاکستان ہے وہ حصہ اور دوسرا اس کو انہوں نے مشرقی پاکستان قرار دیا جو کہ بنگال تھا وہ چلتا رہا لیکن ان میں آپس میں پھر 1971 میں آپس میں اختلاف ہوئے تو وہ ختم مکہلک ملک بن گیا بچہ ہی ہوا تو بہت خیر اگلی ہسٹری ہے جس کی ہم اس وقت سٹڈی کریں گے تو 1947 پہ ہم یہ اس لیکچر کو ختم کرتے تو اب آپ دیکھئے کہ اگلے لیکچر میں اب ہم نے دیکھے ہم نے ٹائم تو اپنا 1958 تو 1924 کیا تھا لیکن اب انڈیا کے اندر ہمیں ضرورت پڑی تھی تو 1947 تک آ گئے تھے لیکن اب یہ اس ٹائم کے اندر ابھی مزید یہ سٹڈی کرنے کی ضرورت اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ مسلم دنیا میں تہذیبی جمہورت کا جب دور آیا تو یورپ میں علم و فکر کیا آیا اس سے کیا ریزلٹ آیا جس کا کچھ بیسکس تو ابھی میں نے لیکچر میں ارز کی ہے لیکن تفصیل سے ہم دیکھیں گے ایک ایک چیز کو اور مسلمانوں کہ ہاں پھر علم و فکر کیا رہا کے نہیں رہا اور رہا تو کیسے رہا یعنی کیا ایڈوکیشن کرا سلسلہ یہ ہم سٹڈی کریں گے اگلے لیکچر میں اور پھر اس کے بعد ڈیٹیل سے ہم یہ 1958 to 1924 میں مسلمانوں نے ایک بڑا عروج اس حالت سے آیا کہ انہوں نے دعوت کو پھیلایا دین کو یعنی دینی کام کو کیا اور پھر یہ منگول انڈیا انڈونیشیا ملیشیا تک بہت دعوت ان کی پہلی اور بڑی کامیاب رہی جس کو خود یورپینز نے یہ کہا کہ جناب کہ مسلمان پہ تو شکست آگئی لیکن ان کا دین جو ہے وہ جید گیا تاکہ کتیبی ہوئی اس کی پوری ڈیٹیل واقعات کیا ہوگا کس طرح سے یہ ہوا معاملہ یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ پھر ہم یہ دیکھیں گے تحضیبی جمعود اور زبال کے دورات کیا تحریکیں بنی اور پھر اس کا ریزلٹ یہ واقعی بہت سارے فرقے اور دیگر مذاہب کیسے بنے اس پیریڈ یہ ہمارے اس ٹاپک کے لیکچرز یہ ہوں گے تو یہ آکے ہی ختم ہو جائے گا پھر ہم آخری جو سیریز ہوگی لیکچرز کی اس میں ہم پھر زبال کے اختتام کے بعد اب جو بہتری کا دور ہے کہ جو جس میں 1924 تو 2020 ہے اس کی ڈیٹیل سٹیڈیز کے آخر میں ہمارے لیکچرز چلیں گے تو جناب اب جو آپ کے ذہن میں سوالات ہیں بلا تکلف کر لیجئے بس یہ ریکویسٹ کروں گا کہ تاثب کسی پہ بھی نہ ہو سب سے عزت کے ساتھ سوچئے اور اس میں پھر آپ جو بھی ڈیسین آپ نے کرنا کریں بکس میری ساری آذر ہیں اور اس میں اگر آپ کو فیل ہو کہ میں نے کہیں پہ تاثب کیا ہے تو پھریزہ بتا دیں میں اس کو صحیح کرنے کے لیے تیار ہوں جزاک اللہ خیر وحسن جزا